بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی فقہ حنفی کے بانی امام ہے آپ کا نام نمان بن ثابت بن زوتا اور قنیت ابو حنیفہ تھی بالعموم امام آزم کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں اسلامی فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا بہت بلند مقام ہے آپ نسلن عجمی تھے آپ کی پیدائش اوفہ میں ہوئی قاضی ابو یوسف کا قول ہے کہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہت لمبے نہ تھے آپ کا قدر درمیانہ تھا پشگوار اور شیرین سخن تھے والد تاجر تھے لیکن اللہ نے ان سے دین کی خدمت کا کام لینا تھا لہٰذا تجارت کا شغل اختیار کرنے سے پہلے آپ اپنی تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ نے بیس سال کی عمر میں عالی علوم کی تحصیل کی ابتدا آپ رحمت اللہ علیہ نہائیت ذہین اور قوی حافظے کے مالک تھے آپ رحمت اللہ علیہ کا زہد و تقوی فراست اور حکمت و دانائی بہت مشہور تھی ان کی حیات مبارکہ کے لا تعداد گوشے ہیں آئمہ حدیث آپ رحمت اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک طرف آپ علم کے سمندر ہیں اور دوسری طرف زہد و تقوی اور طہارت کے پہاڑ ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے علم حدیث کے حصول کے لیے تین مقامات کا بطور خاص سفر کیا آپ رحمت اللہ علیہ نے علم حدیث سب سے پہلے کوفہ میں حاصل کیا کیونکہ آپ کوفہ کے رہنے والے تھے اور کوفہ علم حدیث کا بہت بڑا مرکز تھا گویا آپ علم حدیث کے گھر میں پیدا ہوئے وہیں پڑھا کوفہ کے سب سے بڑے علم کے وارث آپ رحمت اللہ علیہ خود بنے دوسرا مقام ارمین شریفین کا تھا جہاں سے آپ رحمت اللہ علیہ نے احادیث اخذ کی اور تیسرا مقام بسرا تھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے تقریباً چار ہزار اسادزہ سے علم حاصل کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اسادزہ کا سب سے پہلا طبقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ اس اعتبار سے منفرد ہیں کہ آپ تابعی ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے علم حاصل کیا آپ کے علاوہ امام مالک رحمت اللہ علیہ سمیت آئمہ حدیث اور آئمہ فقہ میں کوئی امام بھی تابعی نہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی براہ راست زیارت کی اور ان سے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم حاصل کیا امام محمد باکر رحمت اللہ علیہ اور امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی شاگردی کا فخر بھی انہیں حاصل ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شریعت کے ستون تھے مورخ فتیب بغدادی نے امام کے پوتے اسماعیل سے روایت کیا ہے کہ میں اسماعیل بن حماد بن نومان بن ثابت بن مرزبان ہوں ہم لوگ نسلن فارس سے ہیں امام صاحب کے دادا ثابت بچپن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے انہوں نے ان کے خاندان کے حق میں دعائے خیر کی تھی ہمیں یقین ہے کہ وہ دعا بے اثر نہیں رہی تجارت ان کا ذریعہ معاش تھا تجارت سے ہی رزق حلال کماتے دولت کی کمی نہ تھی لیکن ان کی دولت اور سروت کا فائدہ قلباء اور حاجت مندوں کو ہی پہنچتا فروخ کیے جانے والے کپڑے کے عیب برابر بیان کرتے اور خرابی کو کبھی نہ چھپاتے اپنے شاگرد کی اکثر مالی امداد کرتے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کے ایک ہزار کے قریب شاگرد تھے جن میں چالیس افراد بہت ہی جلیل المرتبت تھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی اپنا طریق اجتحاد یوں بیان کرتے ہیں سب سے پہلے کسی مسئلے کا حکم کتاب اللہ سے اخذ کرتا ہوں پھر اگر وہاں وہ مسئلہ نہ پاؤں تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے لیتا ہوں جب وہاں بھی نہ پاؤں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اقوال میں سے کسی کا قول مان لیتا ہوں اور ان کا قول چھوڑ کر دوسروں کا قول نہیں لیتا اور جب معاملہ ابراہیم شیبی ابن سیرین اور عطا پر آ جائے تو یہ لوگ بھی مشتہت تھے اور اس وقت میں بھی ان لوگوں کی طرح اجتحاد کرتا ہوں آپ کے اجتحادی مسائل تقریباً بارہ سو سال سے تمام اسلامی ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں ایک سو پچاس ہجری میں بغداد میں ان کا انتقال ہوا پہلی بار نماز جنازہ پڑی گئی تو پچاس ہزار آدمی جمع ہوئے جب آنے والوں کا سلسلہ جاری رہا تو چھے بار نماز جنازہ پڑی گئی آپ رحمت اللہ علیہ ملکہ خیزران کے مقبرے کے مشرق کی جانب دفن ہوئے موسیقی